بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو سیمز کی چینلن لائف سٹائل اور ایک مزے دار سی مینیوں کے ساتھ ایک بار پھر افتار کی ٹیبل ہماری سج گئی ہے اور اب ہم آپ سے جو ہے نا ان کی ریسیپیز شیئر کریں گے اللہ کا بہت شکر جتنا بھی شکر ادا کریں کم مہنگ ہے اس نے ہمیں حمد دی طاقت دی اور ہمارے کھانوں میں اور ہمارے رسک میں اور ہماری جان اور مال میں برکت ادا کی رمضان کا مہینہ بس مہمان مہینہ ہے جلدی جلدی سے رمضان گزر رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ پتہ نہیں ہمارا کوئی بہت ہی پیارا ہم سے جدہ ہونے والا ہے رمضان کی فیلنگز ہی اسی طرح کی ہوتی ہیں کہ جیسے جیسے لگتا ہے کہ رمضان کے دن گزرتے جا رہے ہیں آپ کے دل میں اداسی پھیلتی جاتی ہے ان دنوں میں جو کوکنگ بھی میں کرتی ہوں نا تو یقین کریں میرا دل بڑا اداس اداس ہوتا ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں پھر اگلے سال اللہ تعالی یہ دن نصیب کرے گا کہ نہیں پتہ نہیں ہم دوبارہ اپنے بچوں کے لیے اپنے شوہر کے لیے اپنے پیاروں کے لیے اس طریقے سے کھانے میں نہ سکیں گے کہ نہیں تو بہرحال امید پہ دنیا قائم ہے اللہ تعالی زندگی دے سے حد دے سب کو اور صحت والی ہی زندگی عطا کرے سب سے پہلے تو نا جناب آج کل کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہم مینیوں کیا بنائیں لیکن جب میں کچھن میں جاتی ہوں نا تو بس پی میرا دماغ چلنے لگ جاتا ہے ایکچلی میں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جس پہ فیلڈ میں ہیں نا آپ کپڑے کی فیلڈ میں بیٹھے ہیں تو آپ کو اس کے نئے نئے آئیڈیاز آنشید ہو جائیں گے آپ کسی شوپے ہیں یا آپ کوئی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں کوئی لٹریچر کی کوئی فیزکس کی کوئی کمیسٹری کی تو اس سے ریلیٹڈ آپ کے دماغ میں ہر وقت آئیڈیاز آتے رہتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے تو ککنگ بھی چکے ایک فیلڈ ہے جب ہم اس ککنگ میں کام فیلڈ میں کام کرتے ہیں ابھی ہم تو ایزا ہاؤس وائف ہی کام کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگوں نے اس کو پروفیشنل فیلڈ بھی بنایا ہوتا ہے تو جب وہ اس فیلڈ میں کام ہم کرتے ہیں تو ہمیں خود بہ خود تھوڑے آئیڈیاز آ جاتے ہیں جیسے کہ آج میں فرائس تو بنا رہی ہوں لیکن اس کی کٹنگ میں نے تھوڑی ڈیفرینٹ کر لی جس سے اس کی ایک لکٹ چینج ہو گئی آج میں نے اس کے انگریڈینٹس تھوڑے چینج کر لی ہے میں نے اس میں انڈا ڈالا نمک ڈالا کالی پیسی ہوئی سرخ میچ کٹی ہوئی اور میچ اور ساتھ میں گرہ مسالہ ایڈ کیا ایک چھٹکی حلدی کی ایڈ کی اور ساتھ میں تھوڑا سا اس میں چارٹ پسالہ بھی ایڈ کیا تو آپ دیکھیں کہ فرائس تو ہم ڈیفرنٹ ٹریکوں سے بناتے ہیں بیسر لگا کے بھی کورپلا لگا کر بھی سمپل بھی لیکن آج جو اس ٹائل سے فرائس بنایا ہے تو ان کا ٹیسٹ بھی چینج ہو گیا اور ان کی لک بھی چینج ہو گی تو بس آپ اپنے کھانوں میں انپراد دیا تو جدت اسی طرح پیدا کیا کریں کہ ان کو تھوڑا تھوڑا سا ریسپیس کو چینج کیا کریں اور خود سے ٹرائے کرنے کی کوشش کیا کریں کوئی بات نہیں کہ کبھی اچھا بنے گا کبھی بہت اچھا بنے گا اور کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ چیز نہ بن پائے جو آپ تو آپ نے ٹیسٹ نہیں ہونا اور کوشش کرتے رہنا بول لیس چکن تھا میرے پاس کیوبز کی شکل میں میں نے اس کو کٹ کر لیا اب اس کو میں نے میرینیٹ کیا ہے روٹین کے مسالے لگائے ہیں چلی سوس بھی ڈالا ہے اس کے اندر تھوڑا سا لیمن کا جوس بھی میں نے اس کے اندر ڈالا ہے اور جناب اس کو میرینیٹ کر کے کون فلار لگا کر میرینیٹ میں نے کیا ہے تاکہ اس کی نا اچھے سے یہ جھڑ جائے کون فلار کا بیسیکی مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جو سارے مسالے ہیں نا وہ گوش کے ساتھ اچھے سے جھڑ جائے ٹھیک ہے تو اس کو میرینیٹ کر کے ایک سائٹ پہ رکھوں گی دس سے پندرہ منٹ میرینیشن کا ٹائم کافی ہوتا ہے کیونکہ چکن ہے اور بون لیس ہے تو اس کو جو ہے نا اتنا زیادہ نہیں ضرورت ہے ہمیں ٹائم دینے کی تو جناب میں بات کر رہی تھی کہ آپ تھوڑی اسی کھانوں میں ردو بدل کر کے نا تو کھانوں کو بڑا ایک اچھا سا چینج دے سکتے ہیں چاہے آپ بریانی بنائیں کورما بنائیں آپ نہاری بنائیں آپ چائنیز بنائیں اب بیسکلی ہم نے بھی نا چائنیز کو بہت چینج کر لیا ہے کیونکہ ہمارے موں کو جو فلیورز لگے میں وہ ایشیان ہے تو اگر ہم سیم چائنیز کھانا جیسے کہ چائنیز بناتے ہیں وہ تو ہمیں وہ فلیور پسند نہیں آتے تو اس لیے ہم اپنے مسالوں کا اس میں تھوڑا ٹچ دے کے اس کو چینج کر لیتے ہیں چھملا بیچے پیاس کی میں کٹنگ کر رہی ہوں اور یہ کٹنگ کر کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کیوبز میں ان کی کٹنگ کیوں کی ہے جب میں ان کو سٹکس میں لگاؤں گی چکن کو تو آپ دیکھئے گا کہ آج میں کتنی مزے کی اور یمی سی ایک ٹریسپی بنا رہی ہوں تو جناب اس کے بعد میں نے سوچا کہ فرائز بھی بن گئے ہیں چکن کو میرینیشن بھی میں نے کر لیا ہے تو یہ جو میں پلر لے کیا ہے یعنیٰ یقین کریں بڑا مزے کی چیز ہے اس سے اتنے مزے مزے کے ویجیٹیبلز کے سیلیڈز کی ڈیزائن بنتے ہیں تو کھانے میں خوبصورتی نظر آتی ہے اور کھانا بڑا کلر فول اور ڈیزائن والا اور خوبصورت سا لگتا ہے نا تو وہ دکھنے میں آنکھوں کو اتنا اچھا لگتا ہے نا تو پھر ٹیسٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیمس کچن ان لائف سٹائل کا لا جواب ہوتا ہے یہ چکن کا کیمہ ہے ڈی فروس ہو چکا ہوئے ہیں یہ نا میں نے سوچا ہے کہ اس کو چکن کے کیمہ کوئی میں ایک ریسی بھی دھوں گی جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا کہ انسان جب کچن میں جاتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے تو اسے نئے نئے آئیڈیاز خود با خود ذہن میں آنے شروع ہو جاتے ہیں تو میرے پاس بھی چکن کا کیمہ پڑا ہوا تھا اور میں نے سوچا کہ چلو اس کی بھی ایک ریسی بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور کیمہ کو جیسے میں نے آئیل میں ڈالا تھوڑا سا فرائی کیا بہت جلدی within 5 اور 10 منٹس میں یہ تیار ہو جاتا ہے کیونکہ چکن کا کیمہ ہوتا ہے یہ گلنے میں ٹائم نہیں زیادہ لیتا اس میں میں نے سرخ میچ پسی ہوئی کٹی ہوئی تھوڑی سی حل دی تھوڑا سا ادرگ لیسن کا پاورڈر گرم مسالہ کالی میچ یہ ایڈ کی ہے اور اب میں اس کے اندر نام تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی ایڈ کروں گی اور میں سوچیوں کے ساتھ میں میں دیکھی ایک ڈو بناتی ہوں اور پھر اس کی فیلنگ کر کے کوئی اس کو اچھا سا بیگ کروں گی لیکن جیسے یہ بنایا تو میں نے درو کھول ہے تو مجھے اتنا غصہ جڑ رہا ہے کہ اس وقت میرے پاس میدہ بالکل دو یا تین سپون رہ گیا اور میرے ذہن سے ہی نکل گیا کہ وہ ختم ہوا ہوگا ہے تو اب مجھے اتنا ہو رہا ہے کہ دیکھو میں نے اتنی مینا سے یہ بنایا ہے اور میری ایک ریسی بھی جو ہے نا اس کیپ ہو جائے گی اب یہ مجھے اگلے دن ہی آپ کے ساتھ شیئر کرنی پڑے گی تمیٹو پیس بھی میں نے اس میں ڈال دیا تو اب میں پتہ کیا کروں گی یہ چکن کی کیمے کو بنا کر ایک سائیڈ پر فریج پر رکھ لوں گی اور کل میدہ بنگوا کر پھر میں اس کی جو ریسیپی ہے نا وہ آپ کے ساتھ پرپر شیئر کروں گی تو اب چونکہ یہ تیار ہو گیا تو اب اینڈ ٹائم پہ اس ٹائم میں مجھے اچھا نہیں لگتا میں کسی کو بزار کے لیے دھڑا ہوں تو اس لیے اب یہ تو خیر ایک سائیڈ پر جائے گا پک کر اور اب ہم اپنی نیکسٹ ریسیپی کی طرف آتے ہیں جو میری نیچ چکن کیا ہوا تھا اس میں میں نے لیمن جوس ڈالا اور اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑی سی مایو بھی ایڈ کی دو چمچ تقریبا اور اب جو میں نے وہ شیملا میچ اور پیاس کی کٹنگ کی تھی نا اس کو اب دیکھیں کہ پہلے ایک شیملا میچ کا پیس لوں گی اور ایک پیاس کا لوں گی اور ساتھ میں ایک چکن کا اسی طریقے سے میں نے ساری سٹکس میں یہ چکن کے جو پیس ہے وہ لگا کر تو ان کو میں نے اس طرح سے سٹکس تیار کر لینی ہے اب اس کا میں نے یہ سوچا ہوئے کہ میں نے اس کو بیک کرنا ہے لیکن جب میں یہ تیار کر رہی کرنا تو میرے ذہن میں آئیڈیا ہے کہ ہر کسی کے پاس بیکنگ آمن ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کی ایک اور ریسی بھی بھی ٹرائے کرنی چاہیے تو میں نے اس میں سے تقریباً چار سٹکس الگ کر لوں گی اور یہ ابھی میرے ذہن میں آئیڈیا ہے اور میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ دل لگا ہے کہ کچھ کام کرتے ہیں تو اس کام سے ریلیٹیڈ آپ کے ذہن میں بہت سارے آئیڈیا آ جاتے ہیں پھر وہ کام چاہے کسی بھی فیلڈ کا ہوتی ہے تو اب میں یہ تیار کر رہی ہوں اور ساتھ میں میں جو باقی کی سٹکس ہوں گی ان میں سے چار سٹکس الگ کروں گے پھر میں دیکھوں گے کہ ان دونوں کے ٹیسٹ میں یعنی کہ بیکی ہوئے کے ٹیسٹ میں اور شیلو فرائے کے ٹیسٹ میں کیا فرق ہے پھر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ ان دونوں میں سے کون سا زیادہ یمی اور زیادہ ٹیسٹی بنا ہے کیونکہ اب تو سب کا روزہ ہے تو آپ دیکھیں کہ روزہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ایسی بلیسنگ رکھی ہوئی ہے ہم کسی کیلئے کھانا پینا نہیں چھوڑتے ہم کسی سے نراز ہوں ایک وقت نہیں کھائیں گے اگلے ٹائم میں ہمارا بی پیلو ہو جائے گا ہمیں گصہ آئے گا اور پھر ہم کھانا کھا لیں گے کچھ لوگ گصے میں زیادہ کھاتے ہیں کچھ لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ اتنا زیادہ سکپ نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح کوئی صدمے کی حالت میں ہوتا ہے کسی کی کوئی دہت قریبی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے لیکن وہ ہر بندہ کہتا ہے پیٹ تو لگاو ہے کھانا تو کھانا ہی بڑتا ہے صرف واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جس کے لئے انسان اپنا کھانا بھی چھوڑتا ہے اپنا پینا بھی چھوڑتا ہے اور پورا دن وہ اپنے رب کے حضور عبادتیں بھی کرتا ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا یہ فیل اتنا پسند آتا ہے کہ پھر وہ اپنے بندے کی بکشش کے لئے بہانے ڈھونتا ہے کہ اس بندے نے میرے لئے کھانا پینا چھوڑا ہے میرے لئے روزہ رکھا ہے تو اس کا عجر بھی میں ہی اس کو دوں گا اور سوچیں اللہ جو ارحم الراحمین ہے وہ ہمیں کتنا بڑا عجر دیں گے بس یہ ہی ہمارا عقیدہ ہے یہ ہی ہمارا ایوان ہے کہ ہم اپنے نبی کی امت ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو نا وہ بہت ہی زیادہ رحیم ہے اور کریم ہے تو جناب میں نے اوون کو پہلے سے پری ہیٹ کر لیا تھا اور میں نے اسے بیکنگ کے لئے رکھ دیا باقی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیلو فرائی کے لئے الگ سے پین میں آئل ڈالا ہے ہلکا سا اور اس میں وہ رکھ دیا ٹھیک آٹھ سے دس منٹ میں یہ اور دس منٹ بھی زیادہ ہی ہے آٹھ منٹ میں تقریباً جو ہے نا یہ تیار ہو گئی تھی کیونکہ بونلیس ٹکن تھا اور وہ فٹا فٹی ہی آپ کو پتا ہے کہ گل جاتا ہے تو دکھنے میں تو بڑی یمی لگ رہی ہیں بلکل سوفٹ اور مزے کی سمیل اور دکھنے میں بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں گرین سیلیڈ کے پتوں کے ساتھ اس کو گارنش کر کے میں نے پیٹر میں نکال لیا اور اس طرف بڑھ رہے ہیں پکوڑے آلو اور پیاس کے اور دوسری طرف جو آئی رہنا سپیگٹیز بن رہی ہیں ان کی ریسپیز میرے چینل پہ ہیں جو نئے دیکھنے والے وہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن مل جائے کریں تو ان کی جو میں نے انگریڈنس آپ سے اس سے شیئر نہیں کیا کہ آپ میرے چینل پہ جائیں اس میں دیکھیں ویڈیو اور آپ کو اس کا جو ہے نا کمپلیٹ ویڈیو مل جائے گی تو جناب ٹائم بہت شوٹ رہ گیا تھا جیسے جیسے رمضان کے روزے گزرتے جا رہے ہیں افتاری کا ٹائم بہت جلدی ایک دم سے ایسے لگتا ہے جیسے افتاری کا ٹائم ختم ہو گیا اور ہماری ڈیشیز جو ہے نا آپ کو پتہ ہے میں تو ان دیس وارڈ بناتی ہوں پہلے سے تیار نہیں کرتی تو اس لیے اس ٹائم میں میں بڑی پوک پوک سارا کام کر رہی ہوتی ہوں تو کل سے سوچ رہی ہوں کہ تھوڑا ٹائم سے پہلے کچن میں جایا کروں نا تاکہ مجھے انڈ میں بھی تھوڑا ٹائم مل جائے پھر بھی ٹائم سے سب چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں ٹیبل دسترخان ہمارا سچ گیا ہے دعائیں اللہ تعالی کے حضور پیش کر رہے ہیں بہت ہی مبارک ٹائم ہوتا ہے جتنی دعائیں کر سکتے ہو اس ٹائم میں کیجئے اور ایک بار پھر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے اپنی دعائوں میں یاد رکھیں اللہ تعالی خیر اور برکت رکھیں اور انشاءاللہ اللہ پھر سے ملیں گے تب تک کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ